موسیقی 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 پچنوں کا نرمان کر سکتا ہے اور کس طرح سے آتن کو بڑاو دینے والے آتن کو بڑاو دینے والے ان نسیلی ہتھیاروں کا بیروت ہمارے مجھالے سے کیا جا سکتا ہے ہم ان باتوں پہ بھی آئیں گے میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں جو بھئیہ بہنیاں پر بیٹھے ہیں جو دوست ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں ان سے کیونکہ یہ آج وقت ان باتوں کا ہے آج وقت دیش کے سبا سو کروڑ اور اس اترا گھن کے سوہ کروڑ لوگوں کی بھاوناوں کا ہے اس سمئے یہ جو بات ہو رہی ہے یہ شیوات سیاچین یا دارجننگ میں یا پاکستان ہویا چائنا بورڈر میں جو دیش کا شفائی وہ کسی کا پتر کسی کا پتا کسی کا بھائی وہ کسی کا شکا وہ کسی کا پتی دیش کی آنبانشان کو بچانے کے لیے ہندوستان کی رکشہ کرنے کے لیے نہ ہندو سمجھتا ہے نہ مسلمان سمجھتا ہے نہ سکھ سمجھتا ہے نہ ہیسائی سمجھتا ہے وہ دیش کی رکشہ کے لیے اپنے آپ کو مر مٹنے کو تیار رہتا ہے اس دیش کی آنبان شان کو بچانے کے لیے شہید ہو جاتا ہے لیکن اس سمجھ اس ویدیالے میں پڑھنے والا دوست اس ویدیالے میں پڑھنے والا چھات اس ویدیالے میں پڑھنے والی بہنیں اپنے دیش کے لیے اپنے سماج کے لیے ان شہیدوں کے لیے ان سینکوں کے لیے کتنا سمبان رکھتے ہیں آج بھی یہ بات یہاں پر آئے گا میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں اپنے اس بیدیالے میں پڑھنے والے بھائیہ بینوں سے ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سارے بچے کومرس میں بہت اچھے ہوں گے کوئی آرٹس میں ہوتا اچھے ہوں گے کوئی سائنس میں اچھے ہوں گے کوئی پرنٹنگ میں اچھا ہوگا کوئی سپورٹس میں تو کوئی سنگیت میں اچھا ہوگا اور میں جانتا ہوں کہ ہر بیکنی کے اندر کوئی پردیباہ ہوتی ہے لیکن آوشکتہ ہے اپنی پردیباہوں کو سمجھنے کی آوشکتہ ہے اپنے سنسکاروں کے ساتھ اپنے کلچر کو جیویت رکھنے کی آوشکتہ ہے جو ماں اس سمائے گھر میں بیٹھی ہے جو پیتا اس سمائے کھیتوں میں ہو یا بورڈر میں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا گورنمنٹ سیکٹر میں ان کے بھانوں کے سمبان کرنے کی آوشکتہ ہے اس بیدیالے میں پڑھنے والے بچے کے چھ گھنٹے کے پڑھائی کے مہتو کو سمجھنے کی کیونکہ آج سچوالے ہو یا بیدان سبا آج NDA ہو یا CDS ایک اچھے بھکتہ سے لے کے اچھے پروکتہ بننے کے لیے آپ کے سریر کا اچھا رہنا چلو رہی ہے آج کا یوہ سنباد اس لیے بھی مہتو پون بن جاتا ہے کہ اس میں نہیں پتا کی کون بچہ کی سوڑ جائے گا اس میں نہیں پتا کی کون بچہ کیا بنے گا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی کلا ہے ہر بھیکتی کے اندر کوئی نہ کوئی جنون ہے ہر بھیکتی کے اندر کوئی نہ کوئی اُسسا ہے لیکن صحیح دیشا اور سکاراتمک دیشا میں نہ جانے کی وجہ سے آج ہندوستان میں کہیں نہ کہیں ایک پرشنچنگ لگ جاتا ہے ہم صحبہ کی سالی ہیں ہم صحبہ کی سالی ہیں دیو بھومی اترا کھن کے کہ اس سمجھ دیش کو تھلسینہ دیکھس کے روپ میں اس سمجھ دیش کے نوشینہ میں کئی ادھکاری کئی ادھکاری وائشینہ کے روپ میں ہندوستان کا پرتنی جتو کر رہے ہیں اس دیو بھومی اترا کھن کے چاہے وہ تھلسینہ دیکھس بپن چنم راوت پاڑی کے ہو یا بپن جو سی جو پور بھومی تھلسینہ دیکھس رہے تھے علموڑا کے ہو ایسے یودھا اگر پروتی آچلوں سے پڑھ کے کہ دیش کا پرتنی جتو کر سکتے ہیں تو اس ایسے آرار میں پڑھنے والا پرتباوان چھاتر اپنے دیش کیلئے کیوں نہیں جی سکتا